نئے آرمی چیف کے اوپر یہ جو کل اس نے انٹرنیشنل میڈیا کو بتایا اس کے پیشے ایک پوری کانسپریریسی ہے میں چار سال سے کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی عمران خان کی جو ہینڈلرز ہیں انٹرنیشنلی ان کا مین مقصد یہی ہے کہ اس سٹیٹ کو ایک فیلیر سٹیٹ ثابت کیا جائے اور بڑے طریقے سے انہوں نے ہمارے فنانچلی جتنے بھی معاملات تھے ان کو اتنا ڈاؤن کر دیا اب آرمی رہ گئی ہے تو آرمی کو ڈسپینٹل کرنے کے لیے آرمی کو انڈرمائن کرنے کے لیے یہ روز ایک بیان دیتا ہے اور روز ان کے خلاف ایک بیان کرتا ہے اور ابھی بھی اس نے اپنے لوگوں کو جو آرمی انسٹالیشنز اور آرمی کے لوگوں اور پرسنلز میں جو اٹیک کروایا ہے وہ بڑا پلی پلان ہے اور یہ جو بنگلہ دیش میں مکتی بانی تھی اس کا یہ طرز عمل تھا اور انہوں نے فائٹ بھی کیا انٹرنیشنل ہیلپ آؤٹ ہوئے انڈیا سے اور دوسرے ملکوں سے تو مقصد یہ ہے کہ یہ پری پلان ہے اور اب آنے والے دنوں میں بھی آپ دیکھئے گا یہ اسی طرح مکتی بانی کی طرح یہ آرمی آفیسرز اور آرمی پر اوپر اور بہت سے الزامات لگائیں گے کہ جی ریپ ہو گیا اگوا ہو گیا فلان ہو گیا یہ کر دیا سارے بلیم یہ اسی آرمی پر لگائیں گے تاکہ اس کو پبلک کی نظر میں بدنام کیا جائے بیک صاحب اتنا سنگین الزام ہے یہ اس فارمہ پرائم منسٹر کے لیے جو ملک سے باہر نہیں کیا ہے جو یہی پر رہ کر اپنے ایک الیکشن کی جدو جہد لڑا ہے اور اس وقت جتنی پبلک عمران خان صاحب کے ساتھ ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں صاحب کہہ رہی ہیں یہ پبلک اس کے ساتھ ہے خدا کا خوف مانے یہ جو لوگ تھے پانچ پانچ سو کی تین تین سو کی ٹولیاں جنہوں نے یہ کام کیا اس کو آپ پبلک کہتے ہیں فوج کے لوگوں نے جو اس کے ساتھ تھے اس وقت انہوں نے آٹی ایس بند کے اس وقت فوج ٹھیک تھی کیا کرتے ہیں آپ آپ اندر کن لوگوں کی بات یہ منافق قوم ہے یہ پوری قوم منافق پر مبنی بلیف کرتی ہے اور وہ اس کا ساتھ دے رہے ہیں اگر عمران خان ملنے شاید مل بہت سری بات ہو جائے میٹووو میٹووو میٹوو میٹوو میرے خان سے آرمی جی وہانٹ ٹو میٹ جنرل وہانٹ ٹو میٹ جنرل وہانٹ ٹو کم بیک این پاور یہ پاور کے بغیر رہے نہیں سکتا اس کا مقصد اس کے ہینڈلرز اس کو چاہتے ہیں کہ یہ پاور میں آئے